موسیقی اس سے پہلے کہ ہم آگے کی جنگی تاریخ بیان کریں آئیے اس علاقے اور اس میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں داغستان اور شیشان کے یہ علاقے یورپ اور ایشیا کے درمیان واقعے بہت بڑے اور خونخار پہاڑی سلسلے کے درمیان واقعے ہیں عام پہاڑ کی انچائی دس ہزار فیٹ یا اس سے بلند ہے تنگ وادیاں ہیں گھنے جنگلات ہیں اور ہزاروں مختلف قبیلے یہاں پر آباد ہیں دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں اتنے چھوٹی سی جگہ پر کئی ہزار زبانیں بولی جاتی ہوں الیکزینڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ اس علاقے کے قریب آیا تو اس نے ایک سو چودہ سے زائد مترجم رکھے آس پاس کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے ایک عرب مورخ نے تو ان علاقوں کو ماؤنٹن آف لائنگوجز کہا ہے یہ جگہ اتنی پرسرار اور خون ریز تھی کہ پچھلے کئی ہزار سال سے کوئی غیر ملکی فوج یا حکمران ان علاقوں میں داخل نہیں ہو سکے تھے حتیٰ کہ اسلام بھی یہاں داخل نہیں ہوا تھا اور یہاں کے جنگجو اور خون ریز قبائل کسی باہر سے آنے والی فوج یا حکمران یا جماعت کو ٹکنے ہی نہیں دیا کرتے تھے اٹھارویں صدی کے آخر تک بھی یہ لوگ بت پرست اور غیر مسلم ہوا کرتے تھے یہاں بسنے والی قوم انتہائی جنگجو مضبوط اور خونخار تھی اور اس قدر پرسرار لوگ اور یہ علاقہ اس قدر پرسرار تھا کہ اس زمانے کے تمام اسلامی عدب میں یہ دیو مالائی حیثیت اختیار کر گئے تھے ہمارے اردو عدب میں جو قوہ قاف کا نام آپ سنتے ہیں جہاں کی جن اور پریاں مشہور ہیں وہ یہی داغستان چیچنیا اور شیشان کے علاقے ہیں یہاں کے لوگ اتنے مضبوط اور اونچے قد کی ہوا کرتے تھے کہ ان کو دیو کہا جاتا تھا اور حسن و جمال اتنا زیادہ تھا کہ ان کی خواتین کو پریاں کہا جاتا تھا اس وجہ سے یہ دیو اور پریاں پوری دنیا میں دیو مالائی حیثیت اختیار کر کے عدب اور لیٹریچر میں اپنی جگہ بنا چکے تھے مگر ان علاقوں میں کوئی داخل نہیں ہوتا تھا نہ خلافت عثمانیہ داخل ہو سکی نہ پرشن امپائر حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی جب اس علاقے کو فتح کرتے ہوا آئے تھے تو ان پہاڑوں کے دامن میں رک گئے تھے اور اندر داخل نہیں ہو جہاں تک رسائی ہی تقریباً ناممکن ہوتی تھی کہا یہ جاتا ہے کہ اس قدر مضبوط لوگ ہوتے تھے کہ اس زمانے میں عورتیں شادی اس مرد سے کرتی تھی کہ جو اتنی اونچی چھلانگ لگا سکے کہ ایک چھے فٹ کے انسان کے اوپر سے وہ گزر جائے اور کم از کم تئیس فٹ چوڑے دریائی نالے کو وہ چھلانگ لگا کر پار کر سکے اور بعد میں جب روسی اس علاقے میں داخل ہوئے تو یہ شرط اور شامل ہو گئی کہ عورت اسی مرد سے شادی کرتی تھی جو کم از کم ایک روسی کو قتل کرتا تھا روسیوں کے لیے اس علاقے میں داخل ہونا ایک نائٹ میر ایک ڈرونہ خواب تھا وہ جس اتمنان سے باقی تمام مسلمان علاقوں کو فتح کرتی ہوئے داخل ہوئے تھے یہاں پر ان کو اپنی موت سے واسطہ پڑا تھا اب آئیے کاؤکیشن وارز میں جو بیلنس آف پاور ہے یعنی چیچنیا اور داگستان کے لوگوں اور روسی ایمپائر کے درمیان جو طاقت کا توازن ہے اس پر ذرا نظر ڈال لیتے ہیں روسی ایمپائر اس وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی ویپنری آٹلری انفینٹری اور مسکٹ سے مسلح تھی اس کے مقابلے میں اس پہاڑی سلسلے میں رہنے والے لوگوں کے پاس مسکٹ بھی نہیں ہوا کرتی اور صرف تلواروں اور تیروں کا مقابلہ تھا اس کے باوجود سو سال یہ جنگیں چلی ہیں اور جیسے کہ روسی جنرل نے کہا کہ روسیوں نے اس قدر افراد یہاں ضائع کی ہیں کہ ان افراد سے یہ جاپان سے ترکی تک کا سارا علاقہ فتح کر سکتے تھے جدید دنیا کو مارڈن گوریلا وارفئر سکھانے والے یہی داگستان اور شیشان کے جن اور پریاں تھے ان لوگوں نے دنیا کو پہلی دفعہ یہ بتایا کہ مارڈن سوپر پاور کو گوریلا وارفئر کے ذریعے کس طرح شکست دی جا سکتی ہے